آٹھ جنوری خیمہ اور قربانگاہ کے ساتھ زندگی پدائش بارمہ باپ ساتویں سے نویں احیات خیمہ اس بات کی علامت ہے کہ ابراہم مکمل طور پر خدا پر توقل کرتا ہے بائبل مقدس میں ابراہم کے بارے میں لکھا ہے ایمان ہی سے اس نے ملک معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بودھ و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے اور ازحاق اور یکوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وائدے کے وارث تھے خیمہ میں سکونت کی کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا ممار اور بنانے والا خدا ہے ابرانیوں کا خط گیاروہ باپ نومی اور دسویں احیات ہر شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کا ایلچی ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ اس گھر پر لگی ہونی چاہیے جو اس کے لئے آسمان پر موجود ہے جو قربانگا ابراہم نے بنائی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا ہی اس کا مکمل بھروسہ ہے جس کی وہ تعریف اور تمجید کرتا ہے یہاں پر ہمیں ایک ترتیب پر غور کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو ہم ایماندار اس زمین پر ایک اجنبی اور ایلچی کی طرح موجود ہیں دوسرا ہم خدا کے سچے پرستار بنتے ہیں جب ہم صاف دلی سے خدا کو قبول کرتے ہیں یہ قبولیت نجات کی طرف ہرگز اشارہ نہیں کرتی جو مسیح یسو پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے اس قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں عام طور پر جب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے متی چھٹا باپ نومی اور دسویں ایات ہمارا رشتہ قربانگاہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا ابراہام کا تھا اس نے اسے تعمیر کیا اس کی عبادت کیا اور آخر کو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بہت گہرا ہونا چاہیے یہ تعلق لفظی نہیں روحانی ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام پاک مانا جائے جس کا مطلب یہ ہے ہم اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں نہ کہ اپنے لیے کسی پاک مقام کی تلاش کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کی بادشاہی آئے جس کے مینی یہ ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں حکومت کرے جب ہم پورے دل سے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی بڑھائی ہو ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کلام حق میں لکھا ہے تیری مرضی پوری ہو اس سے صاف ظہر ہوتا ہے خدا کی مرضی پوری ہو نہ کہ ہماری اپنی مرضی پوری ہو یہ خدا کی ہم دو ستائش ہے یہ خدا کے ساتھ ایک اہم ترین رشتہ ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تُو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا یرمیہ تین تیسوہ باب تیسری آیت آمین بڑی اور شنید